بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہو رہے ہیں آج ہم جاننا والے ہیں اسلامی ہشتری کے بارے میں تو آج سے ہمارے ساتھ مزید جوڑ رہے ہیں مولانا علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو خیریت سے یہ ہے مشٹر موین مولانا مفتی کیسے ہو خیریت سے اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آج سے آپ کو مدینہ منورہ کے سارے مقامات کی زیادتیں کرائی جائے گی اور وہ مقامات یہ متبرک بابرکت مقامات کی تاریخ کی روایتوں کے ساتھ میں اور انشاءاللہ وہ جگہ جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے وہ ساری جگہ بھی انشاءاللہ آج سے آپ کو اس پر دکھائی جائے گی روزانہ ہم آپ کو ایک جگہ کر کر دکھائیں گے انشاءاللہ یہ جبل احد کا مقام ہے ابھی ہم وہاں چل کر کے یہاں اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی اور وہاں چل کر کے ہم وہ جگہ آپ کو بتائیں گے جہاں پر جنگ ہوئی تھی اور جہاں صاحب اکرام شہید ہوئے تھے وہ سارا واقعہ ہم آپ کو چل کر کے وہاں دکھاتے ہیں چلیں ہمارے ساتھ بنے لیے اللہ برکاتہ تو یہ دیکھیں یہ جبل احد کی جگہ ہے یہ ہمارے پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جبل رمات رمات کے معنی عربی میں ہوتے پھینکنے کے ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے جس موقع پر اس جنگ کے موقع پر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے غلط نہیں کی وجہ سے ستر سے بہتر صاحب اکرام کی اس میں شہادت ہوئی یہ جبل رمات ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے پچاس تیر اندازوں کو تائنات کیا تھا اس راستے سے مدینے والے آئے تھے اور ادھر کے راستے سے مکہ والے آئے تھے تو اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی نے پچاس تیر اندازوں کو تائنات کیا تھا اور کہا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے لیکن جب جنگ فتح ہو گئی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگے اس وقت ان کے سی بے سالار خالد بن ولید تو خالد بن ولید نے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑی خالی نظر آ رہی ہے تو وہ پیچھے سے پلٹ کر آئے اس پہاڑی کے پیچھے سے پلٹ کر آئے انہوں نے اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا یہاں جو صحابہ اکرام تو ان کو زخمی کیا اس کو شہید کیا ان کے بعد اس پہاڑی پر قبضہ کیا اب یہ سارا حصہ کفار کے حق میں آ گیا یہاں سے لے کر کہ یہاں تک کا پورا سارا حصہ کفار کے حق میں آ گیا تو یہاں سے جب ایک ساتھ جب حملہ ہوا تو صحابہ اکرام بھاگے ان پہاڑیوں کی طرف یہ سامنے جو فٹی بھی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کے پیچھے جو اس پہاڑی کے اوپر اللہ کی نبی ہوا کر دیتے تو صحابہ اکرام نے جو ہے اللہ کی نبی کو نیچے سے لگا تھا تیر اندازی ہوتی رہی صحابہ اکرام تیروں کو روکتے رہے تیروں کے جواب دیتے رہے ایک صحابی حضرت تلحہ نے اتنے تیر اپنے ہاتھ پر روکے کہ زندگی بھر کے لئے ان کا ہاتھ شل ہو گیا ایک صحابی تیروں کو روک رہے ایک تیر آ کر کے ان کی آنکھ میں لگا ان کی آنکھ پھوٹ گئی وہ اپنی فوٹی آنکھ لے کر اللہ کی نبی کے پاس آئے کہ نے لگیا رسول اللہ میری آنکھ پھوٹ گئی اللہ کی نبی نے ان کی آنکھ کو لے کر آنکھ میں رکھا اپنا لعاب لگایا اپنا ہاتھ رکھا وہ دعا فرمائی کہ اللہ میرے صحابی کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے تو اس کو پہلے سے بہتر بنا دے تو صحابی کہتے ہیں میں نے جب آنکھ کھولا چکے صحابی اکرام تیروں کو روکنے میں لگے ہوئے تھے پتر کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا پتر سیدھا آ کر آپ کے چہرے پر یہاں لگا تو آپ جو ہے پیچھے جو پھڑی بھی پہاڑی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی گرے پیچھے کی طرف گرے اور اللہ کے نبی کے جنگی تو بھی پہنی ہوئی تھی اس کی دو کڑیاں آپ کے لخصال میں گز گئی آپ کے دو دان شہید ہو گئے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا آپ بے ہوش ہو گئے تو کسی مشرق نے یہ افواہ پہلا دی کہ نبی نبی شہید ہو گئے تو صحابی اکرام گھبرا گئے پیچھے ہتنے لگے پھر کسی نے آواز لگائی کہ نبی الحمدللہ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں صحابی اکرام پھر سے آگے پڑے انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے بھگایا تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے غلط تیمی کی وجہ سے اتنا بڑا بھاری نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا کہ بہتر کے قریب صحابی اکرام اس طرح میں شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ بھی تھے حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سب سے چہید ہے چچا اللہ کے نبی کے سب سے چہید ہے چچا سب سے بہادر چچا تھے حضرت حمزہ کی لاشت جب اللہ کی نبی نے دیکھا تو آپ بہت روئے پھوٹ پھوٹ کے روئے اتنا روئے کہ دور تک رونے کی آواز گئی تو خوراں جبرائیل آگئے ان کی آنکھیں نکال لی گئی ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے گئے ان کا سر قلم کر دیا گیا ان کا سینہ چاک کر کے قلیجہ نکال کر کے چبایا گیا جب اللہ کے نبی نے ان کی لاش کو دیکھا تو آپ بہت روئے سمجھے سب سے بہت روئے کہ یا رسول اللہ نہ روئے اللہ نے عرش پر نکوا دیا ہے حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں پھر اللہ کے نبی نے حدیث بھی اشارت فرمائی دی سعید اس شہدائی حمزہ کے قیامت تک جتنے بھی شہید آنے والے ہیں ان تمام کے سردار میرے سے شہادرت حمزہ ہوں گے سمجھے تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے کتنا بڑا بھاری نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا اللہ کے نبی اکثر یہاں پر آیا کرتے تھے ان شہدہ پر سلام پیش کیا کرتے تھے ابھی ہم بھی چل کر کے ان پر آپ کو سلام پیش کروائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک بڑی قبر ہے جس میں ستر کے قریب صحابہ اکرام کو ایک ساتھ دفنایا گیا ہے چونکہ اس وقت سب جنگ سے تھکے ہوئے تھے غم میں تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑی قبر خودی جائے اور سب کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے اللہ کے نبی نے خود قبر میں اترے اور ہر ہر صحابی کو اپنے ہاتھ سے لے کر قبر میں لٹاتے تھے اور ان کے لئے نام لے کر دعا فرماتے تھے اللہ کے نبی اکثر یہاں پر آیا کرتے تھے ان پر سلام پیش کیا کرتے تھے ہم بھی سلام پڑھیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ لَلَاحِقُون نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُم الْعَافِيَةِ سلام علیکم بِمَا صَبَرْتُم فَنِعْمَا رُقُبَدْدَاب آگے حضرت حمزہ کی قبر ان پر بھی سلام پیش کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو قبریں ہیں جن میں ایک حضرت حمزہ ہے دوسرے مصاب بن عمر ہے یہ ان دو صحابی کی شہادت ایک روایت کی مطابق پہاڑی کے اس حصے میں ہوئی تھی دوسرے حصے میں ان کو وہاں پر دفنائے گیا تھا لیکن بعد میں کسی کے خواب میں آ کر کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر میں بارش کا پانی آ چکا ہے میں اقبر کو منتقل کیا جائے تو ان کی قبر کو یہاں پر منتقل کر دیا گیا یہ مصاب بن عمر جو تھے یہ مکہ کے رئیسوں میں سے ہوا کرتے تھے اتنے مالدار صحابی تھے کہ ایک ایک جن کے دو دو صدیرم کے جوڑے پہنتے تھے اور اتنی مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ گر کسی گلی سے گزر جاتے تو گھنٹوں کے بعد بھی اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو پہچان لیتا تھا کہ یہاں سے مصاب بن عمر گزرے ہیں لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تو ان کے سارے کپڑے تو گتروا لیے یہاں تک یہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ان کے جسم پر ٹاٹ کے دو بورے لپٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو مصاب آ رہا ہے جس کے کپڑے یمن سے اور جو تے پتنی کہاں کہاں سے آیا کرتے تھے اتنے مالدار صحابی تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بڑی سادھی اپنا لی اور اللہ کے نبی ان کو بڑا پرسند کیا کرتے تھے بڑے خوبصورت اور بڑے ینگ صحابی تھے بڑے کم عمر کے صحابی تھے میرے حال جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حمزہ کی جو بہن تھی وہ دو چادریں لے کر آئی تھی کفن کی اس میں ایک چادر چھوٹی تھی ایک چادر بڑی تھی ہر بڑے بڑے کم عمر سے بڑے کیا کریں یہ دو صحابی ہیں انہوں نے کہاں میرے بھائی کے ساتھ انصاف کرو تو پڑا آنداج پرسند casts لیکی جب پرسند میں جب جب صحابی تھی تو اس میں ایک چادر جو چھوٹی چادر تھی حضرت حمزہ کے نام پر نکلی بڑی چادر مسعب بن عمر کے نام پر نکلی تو اللہ کے نبی نے کہا کہاں کہاں میرے بھائی کے ساتھ انصاف کرو اس کے نام پر جو جو ہے حسوسی میں دفن کرو چادر ہی چھوٹی تھی کہ سر ڈکتے رو پیر کھل جاتا پیر ڈکتے رو سر کھل جاتا آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈک دیا جائے اور پیر پر پر پتے ڈال کر ان کو دفن کر دیا جائے تو اتنے بڑے شہید کی تدبین اللہ کی نبی نے بڑی صادقی سے کروائی اللہ کی نبی اکثر یہاں پر بھی آیا کرتے تھے اور ان پر سلام پیش کیا کرتے تھے ابھی ہم پر ان پر سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا سید الشہدہ یا سیدنا حمزہ یا عم رسول اللہ من اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وینہ ان شاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولكم العافیہ سلام علیکم بما صبرتم ونعم ونقبالدار بسم اللہ رحمہ یہ دیکھیں یہ ابھی فی الحال ہم کھڑے ہوئے ہیں جبلر امات پر وہی پہاڑی یہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے پچاس صحابہ اکرام کو پچاس تیر اندازوں کو تائنات کیا تھا تو مدینے والے جو تھے وہ اس راستے سے آئے تھے ادھر کے راستے سے آئے تھے یہاں کے راستے سے اور مکہ والے جو تھے وہ ادھر کے راستے سے آئے تھے اس طرف سے مکہ والے آئے تھے تو مکہ والے ادھر کے راستے سے آئے تھے اور اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی نے پچاس تیر اندازوں کو تائنات کیا تھا تو خالج من ولید نے جو چڑھائی کی تھی وہ اس پہاڑی کے پیچھے سے چڑھائی کی تھی اس طرف سے اس طرف سے خالج من ولید نے اس پہاڑی کے پیچھے سے چڑھائی کی تھی اور یہاں پر پھر حملہ ہوا تھا اور صحابہ اکرام جو ہے بھاگ کر کے وہ سامنے والی پہاڑی پر گئے تھے سامنے جو آپ کا پہاڑی نظر آ رہی ہے وہ فٹی بھی پہاڑی جو سامنے نظر آ رہی ہے اللہ کے نبی وہاں پر ہوا کرتے تھے سامنے بالکل فٹی بھی پہاڑی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس جگہ پر اللہ کے نبی سے اور وہاں پر کیسے اللہ کے نبی پر حملہ ہوا اللہ کے نبی کہاں پر گرے وہاں اللہ کے نبی کے جد دانش شہید ہوئے وہ جگہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں چل کر کے اور اللہ کے نبی نے جو نماز پڑی صحابہ کرام کے ساتھ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ میں جو نماز پڑی اللہ کے نبی نے وہ چبوترہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو نیسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے اور وہاں جو غار ہے جو گفہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے سکھ کر کے آرام کیا تھا کچھ دیر زخمی حالت میں اور وہاں پتھر جو نرم ہو گیا تھا ملائم ہو گیا تھا وہ جگہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو نیسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے تو دوستو یہ ہماری آج کی شہدہ کی زیارت تھی اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر امتی کو یہاں آ کر ان شہدہ کی مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبی کو سبی دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار مدین مروعات کی زیارت مصیف فرمائے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہماری چینل سے جڑیں ہم سے جڑیں تاکہ آپ کو مجینے کی مقدس مقامات کی زیارتیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو وقت انفوقت یہاں کی ویڈیوز ملتی رہے اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عامل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مصاللہ تبارک اللہ تعیید ہے حاجی مہین الدین مزید ویڈیو کے لئے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب شروع کریں اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ